السلام علیکم ویڈیو کو لازمیت ہو پورا دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاومی 12T سیریز کے بارے میں تو فائنلی شاومی نے اس سیریز کو گلوبل مارکیٹ کے اندر انٹروڈوس کروا دیا ہوا ہے بسیکلی دو فونز ہیں دونوں کا ڈیزائن سیملیر ہے ایک تو ہے شاومی 12T سیمپل اور دوسرا ہے پرو تو ان کے بارے میں اب ہم لوگ اتنی زیادہ خاص ڈیٹیل کے اندر بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سمارٹ فونز کا کوئی اتا پتا ہوتا نہیں ہے کون سا سمارٹ فون کب آئے گا جو سٹویشن چل رہی ہے لیکن جیسے یہ سمارٹ فون پاکستان کے اندر آنے لگے گے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو ہم لوگ ان کے بارے میں ڈسکسن کر لیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے فضول میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک چیز جو کہ مین ہائی لیٹنگ چیز ہے دوستو میگا پکسل کا کیمرا سینسر شاومی نے بھائی یوز کر لیا ہویا ہے شاومی 12T پرو کے اندر یہ گیم یہاں پر رکنے والی نہیں ہے اس سے آگے سیمسنگ آلیڈی 600 میگا پکسل کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس کا کوئی مطلب سٹوپ نہیں ہے کیمرا کی میگا پکسل کی گیم آپ جتنی بھی آگے لے کے جا سکتے ہو تو کافیت تک کیمرا سینٹرک ڈیوائسز ہیں اور بھی جتنی بھی سپیسیف کیچنز ہیں وہ کافیت تک ٹوپ اینڈ ہی ہیں تو جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی پاکستان کے اندر لونچ کے بارے میں تو ہم لوگ اس کو ڈیفنیٹلی ڈسکس کر لیں گے اور جو پرائزز ہیں اب بھی آپ لوگوں کو بتا کہ انسرٹنس سی سٹویشن چل رہی گیا ہے کب بھی آتے ہیں سمارٹ فون اس وقت ڈولر کا کیا ریٹ ہوتا ہے مطلب پھر جو آنا ڈسکشنر کا فائدہ نہیں بنتا ہم لوگ اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکن جو اگلی پروڈکٹ ہے اگلی جو نیوز ہے یہ بھی شاومی گروپ کی طرف سے یہ ہے یہ ہے ریڈمی پیڈ کے بارے میں تو فائنلی اس کو بہجل پاکستان کی مارکٹ کے اندر انٹروڈوس کروایا جا رہا ہے شاومی کی جو افیشیل پیجز ہیں اس کو تیز کرنا سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو میں سپیسیف کیشنز بتا دیتا ہوں اور جو پرائز ہے وہ ہمیں بہجل پتا چل ہی جائے گی تو اس کے اندر آپ لوگوں کو فرنٹ کے اوپر IPS LCD ڈسپلی مل جائے گا نائیٹی ایٹس کے ریفیش شیٹ کے ساتھ میڈی اٹک کے ہیلو جی نائنٹی نائن کا ورلڈ فیموس جو آج کل پوسیسر چل رہا ہے وہی لگایا گیا بیک سائٹ کے اوپر 8 میگا پکسل کا ایک کی کیمبرہ کیا گیا جبکہ فرنٹ کے اوپر 5 میگا پکسل کا سیل فی کیمبرہ ہے 8000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 18 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ہے اب لیٹس سی کے اس ٹیبلٹ کی پرائز کتنی ہوتی ہے شاومی اس کو کس جگہوں کی اوپر پلیس کرتا ہے کیونکہ ٹیبلٹ کی جو مارکٹ پاکستان کے اندر وہ اتنی زیادہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے اس کو ہم لوگ پھر کمپیر کر کے دیکھ لیں گے جو مارکٹ کے اندر اپشنز موجود ہیں اتنی زیادہ اپشنز خاص موجود ہیں بھی نہیں تو لیٹس سی کہ شاومی والے اس کی پرائز کتنی زیادہ رکھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ اگین یہاں پر ریڈمی کے بارے میں بھائی تو شاومی is not coming slow یہ ہے ریڈمی اے ون پلس کے بارے میں اب اس سے پہلے ہم لوگ ریڈمی کے فون کے بارے میں بات کر چکے ہیں جو کہ اے ون سیمپل تھا اب یہ اس کا پلس ویرینٹ ہے اور یہ کافی سستہ فون ہے لائک اس کے جو پرائز ہے وہ 85 ڈولر ہے جو پاکستان کے اندر اگر ہم لوگ کنوائیڈ کرتے ہیں تو سستہ بیٹا نہیں ہے جتنا ڈولر کا ریٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو دیزائن کافی دیسنٹ ملنے والا ہے بیک سیٹ کے اوپر کافی کول سا دیزائن ہے فرنٹ کے اوپر نوچ ہے سیون ٹوئنٹی پی ڈسپل پاکستان کے اندر آتا ہے یا پھر نہیں آتا اگر آتا ہے تو انڈر ٹوئنٹی تاؤزن ہی یہ آئے گا لیکن اگر ڈولر اوپر چلا گیا تو جو سستہ فون ہے نا وہ بھائی پاکستان کا ذرہ مہنگا بھی ہو سکتا ہے تو لیٹس ہی کہ شامل اس کو کب لے کے آتے ہیں اور جب یہ آتا پاکستان کے اندر تو اس پر ڈولر کا ریٹ ہوتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے تو اس کی اکورڈنگل ہمیں پرائز پی کرنا پڑے گی اس کے بعد نیکسٹ اپڈیٹ ہے ٹیکن ٹیکنو پوہ فور کے بارے میں تو اس سے پہلے ہم لوگ ٹیکنو پوہ فور کا جو ڈیزائن نا اولیڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کافی فیچرسٹک ٹائپ کا بھائی ڈیزائن ہونے والے اور فرنٹ کو پر آپ لوگوں کو پنچھ ہول ملے گا اب جو ایک چیز میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈسپلی ہے نا اس کو لیکے کافی زیر کنفیجن پائی جا رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ IPS LCD ڈسپلی ہوگا نائنٹ ڈسپلی کے ساتھ باقی جو سپیسیف کیشنز ہوں گی وہ سیم ہی ہوں گی اب مجھے پرسنیدوں پر یہ لگتا ہے کہ ٹیکنو کو ملے ڈسپلی کو پر سوچ کرنا چاہیے لائک ان کی جو کیمرہ گیم ہے وہ کافی انہوں نے امپروو کر لی ہوئی ہے لیکن اگر ہم لوگ ڈسپلی کے پوائنٹ او فیو سے بات کرتے ہیں تو وہ لائک IPS LCD ڈسپلی کو ہی چپکا رہے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے ایک مندے کے مائنڈ کے اندر کنفیجن چل رہی ہوتی ہے کہ یار یہ IPS LCD ڈسپلی ہے یہاں پر امیلے ڈسپلی نہیں ہے تو ٹیکنو کو فور شور اس پرائز بریکٹ کو امیلے ڈسپلی دینا چاہیے اور دوسری برینڈز ہمیں دے رہی ہیں لائک یہ کوئی اتنی impossible بات نہیں ہے ٹیکنو تھوڑا سا پیچھے ہی چل رہا ہے دسپلی کے مع مائنڈ کے اندر تو میری یہ سجیسن سجیسن ہوگی ٹیکنو کو بھائی امیلے ڈسپلی ہی لگائے نائیٹی ایڈز کا ریفریش ریٹ اگر کمپرمائز کرنا پڑتا ہے تو میں بھی کر دے لیکن IPS LCD ڈسپلی سے ایک بیٹر ڈسپلی ہے جو کہ کونٹینٹ کی کنزمشن کے لیہاں سے کافی اچھی ویلے کو پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو فورٹی فائی وارٹ کی فاسٹ چارنگی سپورٹ جو دوسری سپیشکیشن ہیں وہ وہی ہے اسی کے بارے میں سارے لوگ بتا رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے نا یہ کافی دیر کے بعد اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے ریلیٹڈ ہم لوگ کافی دیر سے سائلنس ہی مطلب ایکسپیرنس کر رہے تھے یہ اپ ڈیٹ ہے پاکستان کے ریلیٹڈ تو ابھی ریسنڈلی منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنولوجی کے کچھ ڈاکمنٹس وغیرہ سامنے ہیں جن کے اندر سے ہمیں یہ چیز پتا چل رہی ہے کہ بھائی دوہزار تیس کے اندر پاکست پاکستان کے تین میجر سٹیز کے اندر فائیب جی کو لانچ کر دیا جائے گا جس کے اندر ایک تو لاہور ہے اسلام آباد اور کراچی ہے اب اس سے پہلے ساری کے ساری اورموس جتنی بھی ٹیلی کوم کی کمپنی ہیں انہوں نے اپنے فائیب جی کے ایکسپیرمنٹس کو کنڈک کر لیا ہوا سکسیس فولی اب ایک چیز مجھے کافی در ویر لگی وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ دوزار پچیس تک پاکستان کے اندر تقریباً چار پرسند لوگ کے پاس فائی یعنی کہ ابھی دوزار پچیس تک صرف چار پرسند لوگ جو ہیں نا وہ فائیب جو پسکر کر رہے ہوں گے اور جو ساٹھ فسر لوگ ہے نا وہ فور جی کو ہی یوز کر رہے ہوں گے اگر نمو چار اور ساٹھ کو ملاتے ہیں تو یہ چونسٹھ فسر لوگ ہیں جو کہ فائی جو اور فار جی کو کر رہے ہوں گے اور باقی جو ساٹھ پرسند لوگ ب Gün giorn duas پتے ہیں وہ دوزار پچیس کے اندر بھی ٹیز کو ہی یوز کر رہے ہوں گے یا پھر 3G کو EVE وغیرہ کو یوٹ کر رہے ہوں گے جو کہ میرے لئے کافی ایک شوکنگ چیز ہے بھائی دنیا کے اندر جو آنا ہے 6G کی ایک ایکسپیرمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی گیا ہے اب یہ ایک سیدھے سیدھے بات ہے جو کہ میں سمجھ آتی ہے لیک دوسری جو ایکونمی کی سچویشن ہے یا پھر ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے نا وہ ایک عام بدنے کو سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم لوگ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں ڈریکٹ کمپیرزن کی ٹیکنولوجی کی تو بھائی آپ آئیڈیال کہا سکتے ہو کہ 2025 کے اندر اگر 4% لوگ وہ 5G کو یوز کر رہے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے سٹیز ہیں ان کے اندر بھی کچھ لیمٹیڈ پوائنٹس ہوں گے جہاں پر 5G کو لگایا جائے گا صرف یہ کہنے کے لیے کہ 5G پاکستان کے در آ چکا ہے اور اگر ان لوگ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ 5G کی جو کنیکٹیوٹی ہے جو اویلی بیلٹی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ سارے سٹیویشن آپ لوگ کے سامنے ہیں میں تو لوہور کے اندر رہتا ہوں پتہ نہیں بھائی میرے ایریا کے اندر 5G آتا ہے یا پھر نہیں آتا اور اگر میں ٹیلنور کے اوپر رہا آنا تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے ایریا کے اندر اگر 5G آتا تو میں اس کو ایکسپیرینس کر سکوں گا لیٹس ہی کہ کونسی کمپنیز سب سے پہلے لے کے آتی ہیں اب کافی ایک انفورچنیٹ سٹیویشن ہے لیٹس ہی کہ کیا یہ ان کا گیم پلی ہے نہیں اسی طرح چلتا ہے یا پھر کمپنیز اس کو تھوڑا سا فاسٹ فوروڈ کرتی ہیں کیونکہ ابھی تک جو انفورمیشن انیشل وہ یہی آ رہی ہے تو ہو فور تب بیسٹ اس کے بعد اگر بات کریں آج کی لاسٹ اپ ڈیٹ کی جو کہ کافی کریزی ٹائپ کی اپ ڈیٹ ہے تو اکارا پولیس نے نا دو بندوں کو پکڑا ہے جو کہ آئی می آئی جو مبائلز کے نا ان کو ٹیمپڑ کرتے تھے ان کو چینج کرتے تھے اب اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے اوپر میں پوری ایک ٹیٹیل کے اندر بتا چکا ہوں کہ مارکٹ کے اندر آپ لوگوں کو جو کٹ فونز ملتے ہیں جو آئی می آئی پیچ والے فونز ملتے ہیں ان کے نا سین ہی ہوتا ہے کہ ان کے جو آئی می آئی اریجنل ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے لائک فور اگزامپل ایک میرے پاس نوکیا کا فون ہے چھوٹے والا اس کا جو آئی می آئی نمبر ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ کم بجٹ والا ہے اس کے اوپر پی ٹیٹیل کے ٹیکس لگتا نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے آئی می آئی نمبر کو ایک مہنگے انڈرویڈ فون کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ پی ٹیٹیل کو یہ لگے کہ یہ ایک چھوٹا فون ہے نوکیا والا تو اس کے اوپر ٹیکس لگنا نہیں ہے تو اس کو رجسٹر کروا لیتے ہیں اب اس کے اندر پرابلم ہی آتی ہے کہ فور اگزامپل یہ جو ایک نوکیا کا فون ہے اس کے تھوڑ کسی نے کوئی کریمنل ایکٹیوٹی کیا ہے اس کا جو آئی می آئی نمبر ہے وہ پولیس وغیرہ کے پاس ہے آئی می آئی نمبر کے تھوڑ کول وغیرہ کیے گئے اس کو ٹریک کیا گیا اگر یہی آئی می آئی نمبر کسی ایک انٹرویڈ فون کے اوپر لگ جاتا ہے تو آپ جب اس کو یوز کروگے تو جو لا انفورسمنٹ انجنسیز ہیں ان کو یہ لگے گا کہ یہ وہی والا آئی می آئی نمبر ہے لیکن آپ نے تو اس کو مارکیٹ سبائی کیا تو اس طرح آپ مشکل کے اندر پھس سکتے ہو تو اس لئے میں ریکمنڈ نہیں کرتا کہ آپ لوگ ان موبائل فونز کو بائے کریں جن کے آئی می آئی نمبر چینج ہو یا پھر پیچ ہو تو آپ نون پی ٹی ای یوز کر لیں لیکن ایسا ویسا کام نہ کریں کیونکہ اب بھی ریسنٹلی انہوں نے دو بندے پکڑے ہیں کافت زیادہ موبائلز کو بھی ریکور کیا گئے یہ ریبور بگر آ رہی ہیں تو کافی ایک تھریٹ ہوتی ہے پیسے بچانے کے چکر میں آپ لوگ کسی بڑی پرابلم کے اندر پھر سکتے ہو لیکن بھائی مارکیٹ کے اندر آج کل جو سیجویشن چال رہی ہے نا نئے فونز کی تو لوگوں کے پاس بھی کوئی اپشن بچا نہیں ہے لوگوں کی بھی مجبوری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں ہمیں پھر یہ جو آئی میں چینج والے فونز آئی ہی بائی کرنے پڑتے ہیں اگر آپ ایک فون کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دو کہ اس کی جو اپنی ویلیو ہے وہ اس سے کافی زیادہ کم ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑے سی ہوش کرنے کی ضرورت ہے مطلب کہ لوگوں کو اتنا زیادہ انہوں نے پریس کر دیا ہوا ہے کہ لوگوں کے بعد کوئی اپشن نہیں ہے کہ وہ رولز کو فالو نہ کریں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ پیچ والے فونز کو بائی کر لیتے ہیں کیونکہ اس چیز کی کسی قسم کی کوئی بھی سینس نہیں بن دی کہ آپ ایک فون کے اوپر بائی ایک لاکھ بیس تیس چالیس ہزار پی کا ٹیکس دو جبکہ اس فون کی ایکچول میں پرائیس ساتھ ستن ہزار پی تو یہ جو ہے نا کافی کنفیجن والی بات ہے لیکن آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں آپ نے اگر کوئی فون بائی کیا بھی ہے نا تو اس کی رسید لیں اس کا جو آئی می اے نمبر ہے وہ دکان والی کی جو افیشل ہوتی ہے نا ان کے پاس جو پیپر ہوتا ہے جہاں پر ان کی پورا ایک بلنگ ہوتی ہے وہ لیں اس کو پر سائن کروائیں ڈیک چیٹ وغیرہ لگوائیں تاکہ آپ کو اگر کوئی پیچ والا فون بائی کر بھی رہے ہو نا آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی دس ایس ایس ای پیچ فون آپ کی مجبوری آپ پائے کر رہے ہو میں آپ کو ریکمنٹ ہوں نہیں کرتا تاکہ آپ کے بعد میں کوئی اگر مسئلہ ہوتا ہے نا تو ثبوت موجود ہو کہ بھائی میں نے ادھر سبائے کیا تھا میرا فون میں نے مطلب میں محفوظ رکھیں تو بس آج کے لئے یہی اپ ڈیٹ آ رہی تھی ویڈیو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کسٹین ہو تو پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا